ایک تحریک ملک میں چل رہی ہے پی ڈی ایم کے لحاظ سے ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ حکومت کس کی ہے اور اپوزیشن کون ہے ختم نبوت کے حلف نامہ پر جب حملہ ہوا تھا تو ڈاکو اس وقت کے آج ایک تحریک اپنی چلا رہے ہیں یعنی یہ فضل الرحمان اور نون لیگ اس وقت حلف نامہ ختم نبوت کے جو مین حملے کے کردار تھے یہ لوگ تھے جن کے خلاف ہم نے ڈی چوک میں دھرنا دیا پھر انہی کے خلاف فیض آباد کا دھرنا ہوا اب یہ تحریک چلتے ہوئے جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ کبھی ان کے جلسے پر آج کی تقریروں میں کوئی ختم نبوت کا نعرہ سننے میں آیا یا ختم نبوت کے لحاظ سے کسی عنوان کو ہائی لائٹ کیا گیا یا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بات یا ختم نبوت کی حفاظت اور ختم نبوت کے دفاع اور تحفظ یہ ساری باتیں وہی لوگ جو پہلے کبھی اسی چیز کو ہائی لائٹ کر کے اپنا مقصد حاصل کرتے رہے لیکن جب ایک مخصوص پلیٹ فارم تیار ہوا تو اندرون بیٹوین لائن یہ تیس تھا کہ چونکہ اس میں فلان فلان لبرل جماعتیں بھی ہیں لہٰذا ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ختم نبوت کا بیان نہیں ہونا چاہیے ختم نبوت کے لحاظ سے کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے تو پی ڈی ایم کی پوری تاریخ جو گزر چکی ہے اس میں آپ اس چیز کو بھی نوٹ کریں ہو سکتا ہے کہ جب ان میں اکھاڑ پچھاڑ ہو بعض جماعتیں آگے پیچھے ہوں تو پھر یہی ختم نبوت کا بھی نعرہ لگائیں اس وقت کا ختم نبوت کا نعرہ جو ہے وہ میری بات کا جواب نہیں ہے میں جس پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آج اسلامیان پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی وہ یہ ہے کہ ایک ہے ختم نبوت کا نعرہ لگانا اپنے مفادات کی خاطر اور ایک ہے نعرہ لگانا اپنی نجات کی خاطر تو مومن جو ہے وہ ختم نبوت کا محافظ ہوتا ہے ہر گھڑی ہر آن میں ہر لحاظ سے لیکن دوسری طرف مثلا ان کا جو سربراہ ہے پی ڈی ایم کا وہ چونکہ امریکہ کو اپنی پیش کش کر چکا ہے ماضی کے اندر کہ ایک بار تم مجھے بھی تو آزما کے دیکھو میرے چہرے پیرداری کو نہ دیکھو میرا نام ایک مولوی نہ دیکھو بلکہ مجھے بھی آزما کے دیکھو کہ میں تمہاری امیدوں پر کتنا پورا اترتا ہوں تو وہ لوگ ضرورت کے لیے اسلام کا نام لیتے ہیں اپنی مفادات کے لیے ختم نبوت کا نام لیتے ہیں اور جس وقت انہیں مفادات کہیں اور نظر آ رہے ہوں تو پھر ایمان ایمانیات اسلامیات اور ختم نبوت کی بات جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں مگر سننی کل کا ہو یا آج کا سننی یمامہ کا ہو یا فیض آباد کا سننی ہمیشہ اس بات پر قیم رہتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات سننی کنی 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 ک